بڑی خبر اس وقت میں چین سے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ چین کے رکشہ منتری لی شنگ فو لا پتہ ہے یہ تصویر آپ دیکھئے یہ چین کے رکشہ منتری لی شنگ فو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ چین کے رکشہ منتری کو آخری بار ساروجنک طور پر دو ہفتے سے زیادہ پہلے دیکھا گیا تھا یعنی دو ہفتے سے زیادہ سے وہ ساروجنک طور پر سامنے نہیں آئے ہیں اور یہ پہلی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے چین کے ودیش منتری کنگنگ وہ اچانک لا پتہ ہو گئے تھے اور پھر خبر یہ آئی کہ وہ برخواست کر دیے گئے ہیں اور ان کی جگہ وانگی جو پور ودیش منتری ہے وہ ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں اس کے علاوہ چین کی راکٹ فورس میں بھی بہت زیادہ سمسیا ہے تو آخر شی جن پنگ کی جو پورا ان کا قریبی گھٹ ہے اس میں ہو کیا رہا ہے اس پر اپرشت چن لگ رہا ہے اب سے کچھ مہینے پہلے چین نے سعودی عرب اور ایران کے بیچ دوستی کروائی تھی بہت واہی واہی ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ کھاڑی دیشوں میں اپنی طاقت بڑھا رہا تھا دراصل وہ سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ تلخیق کو ایک تو بڑھا رہا تھا اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا کہ وہ سعودی عرب کو اپنے پکش میں کر لے لیکن جو دلی میں جی ٹوینٹی کی بیٹھاک ہوئی اس میں پردھان منتری ناریندر موڈی نے جو بائیڈن اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو ایک منچ پر وہ لائے دونوں کا ہاتھ ملوایا اور دونوں کے بیچ پھر سے دوستی کروائی اس سے بھارت نے کھاڑی دیشوں میں چین کو بہت بڑی کوٹنی تک مات دی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ یہ تصویر جی ٹوینٹی میں بھارت کی بہت بڑی کوٹنیتک کامیابی کی کہانی بیان کرتی ہے ایک طرف سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور پردھان منتری محمد بن سلمان اور دوسری طرف امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور بیچ میں کھاڑے پی اے موڈی دونوں کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس ملاقات کو اور مضبوط بناتے ہیں یہ تصویر بہت سامان نے لگ سکتی ہے لیکن کوٹنیتک لہت سے اس کے بہت مائنے ہیں امریکہ کسی حال میں چین، روس، ایران اور سعودی عرب کا گھڑ جوڑ بنتا نہیں دیکھ سکتا تھا پانچ مہینے کے بعد دلی میں جی ٹوینٹی کی بیٹھا کے دوران پی اے موڈی نے سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ توستی کروا کر چین کے کیے کرائے پر پانی فیر دیا بائیڈن سے فسٹ بم کرنے والے پرنس سلمان نے خود پہلے ہاتھ بڑھایا اور مسکراتے ہوئے بائیڈن سے ہاتھ ملایا سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ تلکھی دوہزار اٹھارہ میں تب بڑھی جب واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرنے والے سعودی کے پترکار جمال خشوگی کی حتیہ ترکیہ میں سعودی دوتاواز میں کر دی گئی تھی جانچ کے بعد ترکیہ نے اشارہ کیا تھا کہ سعودی شاہی پریوار کے آلوچک خاغوشی کی حتیہ محمد بن سلمان کے اشارے پر کی گئی ہے حالانکہ محمد بن سلمان نے اسے انکار کر دیا وہیں امریکہ سعودی سے اس وجہ سے بھی ناراض تھا کہ روس کے ساتھ مل کر تیل کا اوتپادن کم کر رہا ہے تاکہ تیل کے دام بڑھا سکے لیکن بھارت کے کوٹنیتی نے تونوں کی تلکھی کو کافی کم کر دیا ہے اس کے ساتھ دلی ڈیکلیریشن میں بھارت کی کوٹنیتک طاقت دیکھنے کو ملی بھارت نے روس کو پشمی دیشوں کی کڑی ٹپنی سے بچایا وہیں پشمی دیشوں کو وکاس شیل دیشوں کو ایک جوٹ کر حد میں رکھا اس سے نئی دلی کا لیڈر سمیٹ کامیاب ہو گیا اور بھوشی کے لیے ایک دوسرے میزبان دیشوں کی راہ بھی شاید آسان ہو گئی آج تک بیورو